اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگے لیکن اس وقت مہار، چبلون، راجواری یہاں پر لوگ جو خیر و آفیت سے نہیں ہیں ان لوگوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے ہم وہاں پر خود منظر دیکھ کر آئے ہیں لوگوں کی تکلیف دیکھ کر آئے ہیں کل ہم نے آپ کو ویڈیوز میں ساری چیزیں بتائے لیکن جو وہاں کے آپ بھی تھی تھی جو لوگوں کی ضرورت تھی اس کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے الحمدللہ کافی مدد پہنچ رہی ہے لیکن جس چیز کی زیادہ وہاں پر ضرورت ہے وہ چیز کا وہاں پر پہنچنا بہت ضروری ہے میں آپ سے جو ہم نے وہاں چیزیں دیکھی ہیں کل کے سفر میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ نہ وہاں پر لائٹ ہے نہ پانی ہے نہ موبائل نیٹورک ہے نہ ہی کسی سے کانٹیکٹ کرنے کا کوئی ضرورت ہے ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو ہم بھی کسی ہم آپس میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے بہرحال جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہی چیزیں وہاں پر پہنچنا ضروری ہے جو لوگ بھی مدد کے لئے جا رہے ہیں میں ان سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ کن چیزوں کی مدد کی ضرورت ہے وہاں پر ہم نے لوگوں سے بات کیے ہیں ہم لوگ یہاں پر پلاننگ کر رہے ہیں کہ چلو یہ چیزیں لے کر جائے گے سب اگر الگ الگ چیزیں لے کر جائے گے اگر ہم معلومات لے کر ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے اگر چیزیں لے کر جائے گے تو بہت آسانی ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ گا کہ سب سے زیادہ ضرورت نمبر ون پانی کی ضرورت ہے پینے کا پانی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پینے کا پانی لے آپ سوچیں کتنی بڑی آبادی ہے مہاڑ کی کتنی بڑی آبادی ہے چپلون کی راجوارے کی جو بھی مطلب کہ وہاں پر مصیبت میں بھسے ہوئے لوگ ہیں ایک فیملی میں کتنے لوگ ہیں آپ سوچیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں پر پانی کی حالات ہے اسے کہ سب سے زیادہ پانی انس جگہ پر بھر گیا ہے لیکن ایک پون پینے کے لئے پانی نہیں لوگوں کے پاس تو پانی زیادہ سا لے کر جائے کھانے پینے کی چیزیں زیادہ سا لے کر جائے کھانے پینے میں سب یہ نہیں کی دوپیر کا خانہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے دوپیر کا خانہ ہے پھر دوسرے چیزیں کھانے پینے کی ہم اور آپ گھر میں کھاتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کون کون سے چیز کے ضرورت پڑتی کھانے پینے کی تو کھانے پینے کی چیزیں لے کر جائے اور اس بات کا خیال ہے کہ کھانے پینے میں ویج نون ویج جس طرح سے آپ لے کر جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھیں کیونکہ ہم جب آپ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو ہم کو اس کے ہاتھ کو دیکھises دےنا ہے ہم کو کسی کا دھر نہیں دیکھنا ہے کسی کو نہیں دیکھنا ہے ہم کو صرف انسانیت دیکھنا ہے انسانیت کے طور پر ہم کو کھانے پینے کی چیزیں لے جانے چاہیے نون ویج اور ویج کیونکہ کئی لوگ ایسا ہے جھو نون ویج نہیں کھا رہے ہمارے ہندو بھائی اور ہم وہ نون ویچ نہیں کھا دیکھ گئی تو ان کو ویج کی ضرورت ہے تو اس لئے ویج کا بھی خانہ لے کر جائے جو جا رہے وہاں پر اور نون ویج بھی لے کر جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے اپنے ضرورت کا سامان ملے کپڑے لے کر جائے کپڑے نہیں ہوں اپر پہننے کے لوگوں کے پاس اور ضرور نہیں کہ آپ نئے کپڑے دیں آپ کے جو پرانے کپڑے ہیں جو use میں نہیں آ رہے ہیں یا آپ کے پاس زیادہ کپڑے ہیں use بھی کرتے ہیں کہ زیادہ کپڑے ہیں تو اپنے بدن کا کپڑا دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن آپ کے بدن کو اس سے ڈھاکے گا انشاءاللہ بس آپ کپڑے بھی آپ کے پاس جو ایک سا ہے چھوٹے بچے کے کپڑے رہے بڑے لڑکوں کے رہے بڑوں کے رہے بچوں کے رہے لڑکوں کے رہے لڑکیوں کے رہے جیسا بھی ہے آپ جو ایک کپڑے بھی لی جائیے اور جو مددکار ملتا ہے اس کو فوراں سے دیجئے جوتے پیر کے جوتوں کی بھی بہت زورتے لوگوں کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں پیر جوتے جو بھیکے چلے گئے کسی کے گرانڈ فلور پر تھے تو کسی کے کہاں تھے جوتے اور چپل کی بھی بہت ضرورت ہے وہاں پر تو وہ لے کے جائے سابن کی ضرورت ہے وہاں پر سابن بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس تو سابن لے کے جائے دو تین طریقے کا اور جنریٹر جن لوگوں کے پاس ہے آپ جنریٹر لے کے جائے اس کی بھی سخت ضرورت ہے بیلڈنگوں میں پانی نہیں ہے زیادہ مہار میں بیلڈنگ ہے پانی نہیں ہے لیکن بورنگ کے اندر بہت پانی ہے بورنگ سے جنریٹر کے ذریعے اگر ہم اوپر ٹاکی میں پانی پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ چار پاس دنوں کا مسئلہ انشاءاللہ ان کا حل ہو سکتا ہے نماز کے لئے مسلح لے کے جائیے مسلح کے ضرورت ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لئے مسلح نہیں ہے مسلح لے کے جائیے چھوٹے بچوں کے لئے دودھ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لئے دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے کے جائیے تاکہ ان کو دودھ پوچھے اور ان کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے بسکٹ ہے کرکرے ہیں اور دوسری جو چیزیں ہیں جس کو روزانہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کی ضرورت ہے وہ لے کے جائیے انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجزہ آپ کو دے گا اور کوشش کریں کہ جو وہاں پر لوگ ہیں کیونکہ وہاں پر mobile network نہیں ہے وہاں پر light نہیں ہے تو وہاں پر لوگوں کو جو ہے اپنے گھر والوں کی بھی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کے گھر والوں تک اگر آپ کے موبائل میں network ہے کیونکہ وہاں پر network ہے تو کسی کا mobile switch off ہو چکا ہے کسی کا mobile switch on ہے تو اس کا network نہیں ہے وہاں پر اور network تو تقریباً بلکل بھی نہیں ہے وہاں پر تو آپ ان کے گھر والوں سے contact کرائے شاہے وہ کھوئی بھی رہے آپ پوچھئے کہ آپ کو کس کی ضرورت ہے آپ ان کے گھر والا سے کانٹیک کرائیے اور کوشش کریں کہ حالات وہاں پر خراب ہے دس پندرہ دن لائٹ ہو سکتا ہے آئے نہ آئے تو آپ اپنے رشتے دار یا آپ نے جو بھی دوست آئے باب ہے آپ ہفتے بر کے لئے اپنے گھر میں رکھیں ان کو لاکر آپ جائیے ان کو گھر سے نکالی اور اپنے گھر میں لاکر رکھیں اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو گھر میں آپ چھوڑیے یہ ایسی چیزوں کی مدد کے ضرورت ہے آپ لوگ ایک دوسرے سے کانٹیک کرئیے ایک دوسرے کے گاؤں سے کانٹیک کرئیے آپ نے جماعت المسلمین جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ نے جماعتوں سے کانٹیک کیجئے جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان سے کانٹیک کیجئے اور کس چیز کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی جیسے میں نے کہا یہاں سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے لوگ کہتے کہ کھانا نہیں ملا چلیں گا لیکن پہلے پانی تو ہمارے کو کیونکہ پانی سب کی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگ لے کے جائیں جو بن سکے آپ کے ساتھ جو بھی بن سکے چھوٹا موٹا آپ دیجئے انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت بڑا بنے گا وہ اور ان کے لئے دعا کیجئے ہر نماز میں آپ سب سے پہلے آپ ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے مدد کر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے پہنچے گی کیونکہ وہاں کے جو حالات ہیں آپ اپنی آنکھوں سے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے سن رہے ہیں آپ وہاں سے دون رہے ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے جب دیکھے گے نا تب آپ کا دل دہل اُڑے گا یہ حالات ہیں وہاں پر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے یہ میسج سبوں تک پہنچے گا یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ جو بھی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں مدد کے لیے وہ یہ ساری چیزیں جو لسٹ میں نے آپ کو سنایا ہوں وہاں کے زبانے سن کر جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کیے ہیں وہاں کے ذمہ داروں سے بات کیا آپ کل کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے بات چیت کی ہے اور اور بھی بہت سارے لوگ سے بات کر لیکن ہم اس کو افلوڈ نہیں کیے کیونکہ ویڈیو بڑی ہو رہی تھی اس لئے اس بات کا خیال رکھیں اور فوری طور پر جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے مدد کے لیے آگے لائیے انشاءاللہ یہ ہاتھ جو مدد کے لیے آپ کے آگے آئے گے اللہ تعالی اس ہاتھ میں بہت کچھ دے گا انشاءاللہ آگے چل کر جزاک اللہ آپ نے میری بات کو سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میسیج میں یہ باتیں میں نے آپ تک پہنچائے ہوں جتنے بھی لوگ اس باتوں کو سنیں گے وہ دوسرے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا جزاک اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ